عزیز حیث ہے اسلام علیکم میں آج خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں آجی چودی محمد رفیق صاحب کشمیر ایڈ رہ سوالے جنہوں نے اپنے دونوں بچوں کو دین کی عالی تعلیم دلوائی اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس موقع پر میں بابا جی کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے لوکل ٹیلنٹ کو چانس دیا اور گو کہ انہوں نے بے شمار مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن میں ان کو یہ حسلہ فضائی اس موقع پر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ قدم اٹھائیں انشاءاللہ اللہ تعالی اور تمام یوت جو ہے وہ آپ کی برپور اس معاملے میں حمایت کرے گی اور جو یہ مخالفت کر رہے ہیں محض برادری کی خاطر وہ اس سے سبق سیکھیں کہ اگر آپ کے بچے یا آپ خود اس قابل نہ تھے اور آپ وہ جو کریڈٹ جس کو جاتا ہے وہ ہمیں دینا چاہیے اور اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ کاش یہ آج ہم تعلیم اپنے بچوں کو دلوا سکتے اگر وہ بھی چاہتے تو جس طرح باقی تاریخ گواہ ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو کاروبار کروائے ہیں تو وہ یہ بھی اسی فیلڈ میں ان کو بھی لے کر جا سکتے تھے لیکن انہوں نے دور اندیشی کا جو مظاہرہ کیا اس پر ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ میں حافظ خورم صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ خدارہ آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ دین کی خدمات سر انجام دیں آپ کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ملی ہے یہاں پر یوت کو آپ کی ضرورت ہے ہماری مسجدیں پہلے ہی بہت زیادہ اپنی لڑائیوں کی وجہ سے جو ہیں وہ خالی ہو چکی ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کسی سیاست کا حصہ نہ بنیں کمیٹیاں بعض دفعہ انوالو کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے امام کی شخصیت جو ہے وہ متنازہ ہو جاتی ہے تو باقی لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ خدارہ خدارہ ہمیں یہ بہت بڑی لوکل اپرچونٹی ملی ہے اگر بچوں نے میند کی ہے آپ وجہ مخالفت کے اس کو کمپیٹیشن سمجھیں اس کے لیے عبرت کا اپنے لیے عبرت کا نشان سمجھیں میرے سمیت ہمیں چاہیے کہ ہم کال کو ایسا کمپیٹیشن چھوڑیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں تاکہ کال کو ہمارے بچے جو ہیں اس مقابلہ میں آ سکیں تو ہم کہیں کہ جی جی میرا بچا اچھا ہے میرا بچا اچھا ہے نہ کہ ہم صرف میز جوٹھی انا اور جوٹھی برادریوں کی خاطر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں تو میں اس موقع پر خصوصی طور پر حاجی رفیق صاحب کو ایک دفعہ پھر سلام پیش کرتا ہوں اور باقی لوگوں سے التجاہ کرتا ہوں کہ خدارہ میز برادریزم کی خاطر ان کی ٹانگیں مت کھینچیں ان کو اپرچونٹی دیں یہ ان کا حق ہے لوکل ٹیلنٹ ہے اور ہمیں اس چیز کی خصوصی طور پر ضرورت بھی ہے اور یہ مسجد کے فائدے میں بھی ہے نہ کہ ہم اپنی لڑائیوں کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اس شیر پر بات ختم کرنا چاہوں گا کہ ہنسی آتی ہے مجھے اس حضرت انسان پر کہ فعلِ بد تو خود کرے اور لانت بیجے شیطان پر ہمیں اپنی گلتیوں کی سزا جو ہے وہ اپنی آنے والی نسلوں کو نہیں دینی چاہیے دعاوں میں یاد رکھئے اور مقابلہ کیجئے اللہ حافظ